آخر کہاں ہوا نائن الیون جیسا حملہ رہائشی بلڈنگ جس میں کیا گیا حملہ 38 منزلہ ایک آواسیہ بلڈنگ میں ہوئے حملے پر ستتی کیا ہے بتائیں گے آپ کو دراصل روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ کے ستتی تو آپ کو پتا ہی ہے اب ایسے میں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جو روس یدھ میں یوکرین پر حاوی پڑ رہا تھا اب یوکرین پلٹ کر وار کر رہا ہے نہ صرف روس کی دھرتی پر اس نے قبضے کیے بلکہ اب ہوئے حملے میں جو تصویر سامنے آئی وہ حیران کر دینے والی تصویر درہ دینے والی تصویر نیو یوک کے ورڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوئے نائن الیون جیسے حملے کی تصویر سامنے آئی ہے بس فرق صرف اتنا ہے وہ اور زیادہ اوچھی بلڈنگ تھی وہاں پر ایک یاتری پلین لے جا کر آتنک وادیوں نے گھوسا دیا تھا لیکن یہاں جو ٹکر آیا وہ ایک ڈرون تھا جو کی ایک انمنڈ فلائنگ ویکل ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو حملہ ہوا یہ راواتوف کے بولگا 38 منزلہ آوازیہ پریسر میں ہوا روس کی اس رہائشی بلڈنگ میں رہ ر رہے ہیں لوگوں پر کیا قہر برپا اس بلڈنگ پر ہوئے حملے کی تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ اور ڈیٹیلز سامنے آ رہے ہیں ان ڈیٹیلز پر بھی نظر ڈالیں گے آپ کو بتا دیں لگاتار روس سے جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ پر سارا توو کے گورنر رومن برزگن نے بتایا کہ ڈرون کے ملبے سے روس کے سارا توو شہر میں ایک گھر بھی کشتگرست ہو گیا ہے جس سے ایک محلہ کو جو گمبی روپ سے گھائل ہو اسے بچایا گیا چونکہ اس بلڈنگ پر حملے کی بات کی جو ستتی ہے وہ کچھ اس طرح کیے کیونکہ وہاں پر امرجنسی سرویسز کو بھیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گھائل لوگ ہیں ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کو جان بچانے کے لیے بھیجا گیا اور اس سے پہلے گورنر نے یہ بتایا تھا کہ امرجنسی سرویس رازانی موسکو سے کئی سو کلومیٹر دکشن پورو میں ہے اور یہاں پ نو سارا توو میں داگے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ کرس کے اوپر بھی تین بیلگود رویاسک پر دو اور برانسک پر دو اوور تلسکایا پر دو اور اوور اورلو ویسکایا پر ایک اور ریاجان میں بھی ایک ڈرون سے حملہ کیا گیا روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ کی پرستتیاں بدلیں گی یہی ردھ شانت یدھ شانت ہوگا اس پورے معاملے پر جس طرح سے انتراش سر پر حسکشیب بھی ہو رہے ہیں کوششیں لگاتار کی جارے ہیں اس یدھ کو روکا جا سکے لیکن جو سیماورتی علاقے ہیں وہاں پر رہ رہ کر کچھ ایک ایسی گھٹنائیں ہو رہے ہیں جس سے استطیق سپش نہیں ہو پا رہی ہے کہ آخر یہ یدھ رکے گا تو کہاں جا کر رکے گا اس وقت روس میں حملے کے بعد وہاں ہر کم مچا ہ اس کے علاوہ اگر آپ کو بتا دیں کہ یہ پورے معاملے پر یوکرینی ادھکاری کے مطابق دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ شکروار کی صبح مورو ووسک ائر بیس پر حملے کی چھے رشن لڑاکو بمبر شک ویمانوں کو نشت کیا گیا تھا جو فرنٹ لائن سے لگ بگ تین سو پچاس کلومیٹر دور سے تھے اور رکشہ منترالے جو کی روشی رکشہ منترالے کے دوارہ ٹیلیگرام پر جو باتشیت ہوئی اس میں بتایا گیا کہ کورسک راواتو اور بیل گو ر روڈ علاقوں میں نشانہ بناتے ہوئے اس پر حملہ کیا گیا دراصل روسی رکشہ بلو نے یہ جو کی روستو علاقے میں کم سے کم چوالیس ٹرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کا کوئی ویورن کوئی جانکاری ابھی تک روس کی طرف سے اس پر آپچاری کروپ سے نہیں دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے دراصل جو ابھی پریشتیاں بن رہی ہیں وہاں انسٹھویں گارڈ بومبر ایوییشن ریجیمنٹ کا اڈہ بھی ہے اور اس بیس کا استعمال یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے سیو ٹوانٹی فور ایم ایسیو ٹھرٹی فور بمبرشک ویمانوں دوارہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کی روس پر اس ایک رہائیسی بیلڈنگ جسے کی بولگا تھرٹی ایٹ کے نام سے جانا جاتا ہے بولگا یہ تھرٹی ایٹ یعنی اڑتیس منزلہ ایک رہائیسی عمارت ہے اس پر حملہ کیا گیا جو کی نائن ایلی نیو یورک میں ہوئے حملے جیسی تصویریں یہاں پر دیکھنے کو ملے حالانکہ وہ ایک آتنگی حملہ تھا یہ یوکرین کی سینہ کی طرف سے کیا گیا حملہ بتایا جا رہا ہے جس سے کہ ایک ڈرون کی مدد سے انجام دیا گیا حالات وہاں پر ابھی بھگدڑ والے بھائیوے حالات ہیں اگر دونوں تصویروں کو آپ ساتھ دیکھیں تو بہت زیادہ انتر دونوں میں نظر نہیں آتا ہے سمائے کا اور کچھ ایک بدلاب حالات کا ضرور نظر آتا ہے لیکن استطیق وہاں بھی ب بیابہ بنی ہوئی ہے اور رہائشی بیڈلنگ پر حملے کے بعد سچویشن تھوڑی سی ڈگمگا گئی ہے اور وہاں پر اب سبھی کو مدد کے لیے ایمبلینس اور ساتھ ساتھ جو اگنی شمک دل ہیں وہاں پر بھیج دیے گئے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر بھیجی گئی ہے لائف سپورٹ سسٹم کے ساتھ لوگوں کو وہاں پر جیون دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے یوکرین اور رشیہ کا یہ یدھ لمبے سمجھ سے جاری ہے اور اس یدھ کو روکنے کے لی یہ نہ جانے کتنے ہی پریاس ہو چکے ہیں لیکن یہ پریاس ابھی تک پوری طرح سے بفل ہوتے نظر آئے ہیں چونکہ کئی بار جب شانتی وارتہ کی بات ہوتی ہے تو کچھ ایک ایسی گھٹنائیں گھٹت ہوتی ہیں اس پر کی چاہے وہ ولادیمر پتن ہو یا پھر ولادیمر جیلنسکی دونوں ہی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی ولادیمر جیلنسکی کہتے ہیں کہ روس شانتی وارتہ نہیں چاہتا اور کبھی رشیہ یہ کہتا ہے کہ یوکرین یدھ چاہتا ہے اور یہ کئی انہیں دیشوں کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ شانتی ورستہ قائم نہیں کرنے کی کوشش میں ہے اور ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پر ہم بھی لگاتار نظر بنائے ہوئے لیکن اس حملے کے بعد پوری دنیا کو حیران کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں کمنٹ باکس پوری طرح سے آپ کا ویلکم کرتا ہے اس یدھ کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی حملے رہائشی علاقوں پر ناغریکوں کو نشانہ بنانا کتنا اچت ہے چاہے وہ روس کی طرف سے کیا گیا حملہ ہو یا پھر یوکرین کی طرف سے اس پر آپ اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک پر اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ کا ویلکم ہے